بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولان محمد و علیہ وسلم سیدنا و مولان محمد و صحابہ صلی اللہ سیدنا و مولان محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ دوستو آج راہش شادی کی پہلی رار ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سکھا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے بڑھتے ہم آج اپنے موضوع کی طرف راہش شادی کی پہلی رات تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے حامیے بے قسان کیا کہے گا جہاں حامیے بے قسان کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے حامیے بے قسان کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے خوف توفان ہے آنڈیوں کا ہے غم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ بھی گر نہ لیں گے ہماری حبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے آپ بھی گر نہ لیں گے ہماری حبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے در پہ ساکھی ایک اوسر کے پینے چلو میں کشو آو آو مدینے چلو یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے اور کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہِ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے ہو نگاہِ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے اور آپ کے در سے نہ کوئی خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا ہو بیامِ حضی پہ بھی آکھا کرم ہو بیامِ حضی پہ بھی آکھا کرم ورنہ اوراں کے ہستی بکھر جائیں گے ہو پیامِ حضی پہ بھی آکھا کرم ورنہ اوراں کے ہستی بکھر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے ہم یہ بے کسان کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے وہ در پہ ساکھی ایک آسر کے پینے چلو میں کشو آؤ آؤ مدینے چلو میں کشو آؤ آؤ مدینے چلو یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں خب سب جام بھر جائیں گے جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدارے حرم کر نگاہے کرم تاجدارے حرم بس نگاہے کرم حضرت ہنزلا ایک شکیلو خوبرو نوجوان خسن و زبائی کا ایک گلیرانہ اور عشق و ایمان کا ایک دہتا ہوا لالا اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب پہ نظر تھا بارے حیاء سپل کے جگی رہتی تھی شوق شہادت میں آنکھوں سے کوسر کی شراب ٹپکتی عالم تنہائی میں بھی بیدار جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس چلکتا حفیف و پاکباز حسن کی دلکشی بھی کتنی حیرت انگیز ہوتی ہے ایک ہنزلہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں عارضوں کی امیدگاہ بنے ہوئے تھے انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کی چراب جل رہے ہیں اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین کی ہستی ہے ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف تاجدار حل عطا ہے صرف فخر انبیاء ہیں صرف امام الانبیاء ہیں شمع رسالت کے پروانوں کے لیے عشقیتی ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے میکدہ اور فان کا بادنوش خسن و شراب کی سرمستیوں پر تھوکنا بھی اپنی بے نیازیوں کی توہین سمجھتا ہے یہیں وہ لا فانی تصورات تھے جن کی لہروں میں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیضان سے ان کے روحانے تقدس کا فروغ اب اس نقطہِ اروج پر پہنچ گیا تھا جہاں دامن ترکے کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے گلہائے قدس کے لیے شبنم محیہ کی جاتی ہے اس رنگ نور کی پاکیزہ محول میں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے دن گزرتے تھے عمر کا کاروان آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شواب کا خط نصف النہار پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس عرض و شوق کا اظہار کیا میرے ارمانوں کی شگفتہ پھول اے میرے ارمانوں کی شگفتہ پھول میرے ارمانوں کی شگفتہ پھول تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں اجازت دو تو کوئی مناسب پیغام منظور کرلوں بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسر لیتے ہوئے جواب دیا میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے یہ زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے میری ماں میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے ایک ہی زنجیر کافی ہے جس کا نام اسلام ہے میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے ایک ہی زنجیر کافی ہے جس کا نام اسلام ہے اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں ہے چراغِ قلط کے پروانے کو اسی شبستان میں رہنے دو ماں جہان دونوں جہان کی فراغت نصیب ہے بنیام تلواروں اولالا کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت قہد کرنے والوں کو اب اور کسی پیمانی وفا کی طرف مت لے کے جاؤ شہنشاہ کونین فخرِ انبیاء امام الانبیاء صاحبِ شمس الدہا سیاحِ لا مکان تاجدارِ حلطا حادیِ کائنات مہدیِ کائنات جانِ کائنات جمالِ کائنات خسنِ کائنات زینتِ کائنات رفتِ کونین سیدِ کونین سرورِ کونین شہنشاہِ کونین احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی کب آواز دے دے؟ کسی کو کیا معلوم؟ ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش برعواز سونا چاہیے ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا لیکن بیٹا رشتہِ ازواج بھی اسی شہنشاہِ کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش برعواز تہنے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو شاہد تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اس موسمِ حیات کی بہار دیکھنے کے لیے میں نے کتنی سوبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے اور کتنے ہی علام کی وٹی میں سولک سولک کر میں نے اپنے محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے اپنی زندگی کی فصلے بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ میں تمہاری پیشانی پر مصررت و شادمانی کا ایک مہتہ ہوا چمک آباد کروں فیروزمن بیٹے نے سپردگی کی انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اب میرے اندر مزید انکار کی جررت نہیں ہے مہدرے ماں کی خواہش کی احترام میں سر تسلیم ہم کرتا ہوں آپ کی آنکیں جس طرح بھی ٹھنڈی ہو سکیں میری طرف سے اجازت ہے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک محسس کرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا وہاں ایک ارزو پروان چڑھی اور قبیلہ کی سب سے حسین و جمیل دو شیزہ حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتخب کر لی گئی بلاہر ایک خوشگوار شام کو نشات سرور کی پرنور فضاء میں حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہ بنائے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ نکاح کی رسم ادا کی گئی آج شادی کی پہلی رات تھی وہ دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے لیے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے پہلی بار ایک بار سا نوجوان کی نگاہ خسن و زبائی کی نکری ہوئی چاندنی میں خیران ہو کر رہ گئی تھی ہر طرف ارمانوں کی حجوم کا پہرہ لگا ہوا تھا دوئی فتما روحوں کی البتہ تاریخ کی حوالہ سے اتنا ضرور سوراگ مل سکا کہ رات بھی جانے کے بعد پسو دیوار اچانک کشی منادی کی آواز فیضا میں گونجی اور حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونک اٹھے نشاتوں ترد کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا چہرے پر گہرے تجسس کا نشان اُبھرا اور شدتِ سراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے دیوار سے کان لگا کر اعلان کی الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا دربارہ رسالت کا منادی آواز دے رہا تھا کفر کی یہ لگار اسلام کی فسید کی طرف بڑھتی آ رہی ہے نموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کی رسالتِ ماب حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں حاضر ہو جائیں مجاہدین اسلام کا سب شکن کافلہ تیار کھڑا ہے سپیدہِ سہر کی نموت سے پہلے پہلے میدانِ جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا اعلان کے الفاظ سینے میں ترازو ہوئے اب حضرتِ ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں نہیں تھے جذبات کے تلاتم کا عالم کابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا فرض نے انہیں مشکلات کے کنے اندھیرے سے پکارا تھا بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی دلہن کو دیکھا حصرت ناک کرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے موں سے ادا کر سکے جانے آرزو جانے آرزو میدانِ جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے جانے آرزو میدانِ جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے اب ہنگامہِ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے اجازت دو کہ مجاہدین کی سکتار میں بھڑ کر شامل ہو جاؤں اجازت دو کہ مجاہدین کی سکتار میں بھڑ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہیں زندگی نے وفا کی اور مارکہِ کارزار سے بحیر و سلامت واپس لوٹایا تو پھر تمہارے ظلفوں کی محفی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آگئی اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آگئی اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آگئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے ان چہید چہیدوں کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا اچھا اجازت دو وقت بہت نازک ہے یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہتے تھے بیوی نے دامن تھام لیا اور جب دباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پہ مشکل یہ الفاظ ادا کر سکی میں خانہ کوسر کی ترک بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے میں خانہ کوسر کی ترک بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے زہمت نہ ہو تو رسول سکلین رسول کونین سرور کونین شہنشاہ کونین احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو تنیس کو ان کی بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تعبت ناز کروں گی حضرت ہنزلہ رضی اللہ دالانہوں نے تو لفظوں میں جواب دیا سرمدی عزاز کے استحقاق کے لیے تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے برپور بشاشت کے ساتھ ایش و نشات کے ان دل فریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نسار کر دیا ہے یقین رکھو گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا ہوں تمہارے ارمانوں کا کارمہ بھی میرے ہمراہ ہے اچھا اب اجازت دو خدا تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے یہ کہتے ہوئے حضرت ہنزلہ گر سے باہر نکل پڑے جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اکتے ہوئے قدموں کا بوسہ دیتی رہیں دیر تک کھڑی دیکھتی رہیں جب تک حضرت ہنزلہ رضی رتالان ہو دکھائی دیتے رہے ان کی بیوی ان کو کھڑے دیکھتی رہی عقیدت بھری نگاہ اٹھائے قدموں کا بوسہ دیتی رہیں رات کے پچھلے پہل جانساروں کا لشکر دعاوں کی خجوم میں مارکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا جانِ رحمت سرورِ کونین شہنچہِ کونین فخرِ انبیاء امام الانبیاء سیدِ عربو والاجم سیاہِ لا مکان تاجدارِ حالاتا احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ مبارک پر سوار تھے پیچھے پیچھے پروانوں کی کتار چل رہی تھی تاجدارِ کائنات بنفسِ نفیس ناکہ پر سوار تھے پیچھے پیچھے پروانوں کی کتار چل رہی تھی سرکار کی رخِ زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوقتوں کا چراغ جل اٹھا تھا میدانِ جنگ میں پہنچ کر سر فروشانِ اسلام کی سفیں آراستہ ہو گئیں گفار کا لشکر بھی نبی اپنا مرچہ سنبھال لیا دوسرے دن صبح کے وقت تبلے جنگ بچتے ہی گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی حضرتِ ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو لوگوں نے دیکھا وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے حضرتِ ہنزلہ بپرے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی ان کے بدرے غ حملوں سے لشکرِ بھاتل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا حضرتِ ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیاسی روح چشمہِ کوسر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی عالمِ جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر ربست ہو گیا لہو کے اٹھتے ہوئے فوارے سے سارا پیرہن رنگین ہو کے رہ گیا جب تک رگوں میں خون تھا کلمہِ حق کی سر بولندی کے لیے فولات کی دیوار بن کر کھڑے رہے جب رگوں کی آگ بجھ گئی تو غائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور چند ہی لمحے بعد تو عالمِ والا کو پرواز کر گئی دو پہرے ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے مسلمانوں کو کلی ہوئی فتح نصیب ہوئی جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع ہوئی ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی سب کی لاشیں موجود تھی لیکن حضرتِ حنزلہ کی لاش موجود نہیں تھی جب وہ کہیں نہیں ملے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت نے یہ اطلاع پہنچائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا حنزلہ کی لاش کو آل میں بھالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے موجود تھی بال بھی گئے ہوئے تھے خون آلود پیرہن سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے مدینہ پہنچ کر جب گھر والوں نے ان کی حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات گھر چلتے وقت ان پر غسل دنابت فرض ہو چکا تھا اس طرح پہ شوق میں فرض اتارنے کی بھی انہیں محلت نہیں دی غسل دنابت کا وہ فریضہ آلم بالا میں فرشتوں کی ذریعے اتارا گیا کسی دن سے حضرتِ حنزلہ کا لقب بارگاہی رسالت میں غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہوا آپ غسیل الملائکہ قرار پائے اسلام کی قابلِ لشک فرزن زندہ بات اسلام کی قابلِ لشک فرزن زندہ بات اسلام کی قابلِ لشک فرزن زندہ بات حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نبو کی شادی کی پہلی رات تھی لیکن جب اسلام نے پکارا تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام کی آواز پر فخرِ قونین کی آواز پر لبھیک کہتے ہوئے میدانِ جنگ میں تشریف لے گئے اب بپرے ہوئے شیر کی طرح کفار کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور جامِ شہادت نوش فرمایا ایسے صحابہ جن کو ملائکہ اٹھا کر لے گئے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نبو کو ملائکہ ارش پہ اٹھا کر لے گئے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نبو کو گسل ملائکہ نے دیا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز جو رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان نشاور کرتے ہیں پھر ملائکہ ان کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں فخرِ کونین کی قدمین شریفین طیبین طاہرین میں جان نشان کرنا بہت بڑا عزاز ہے دوستو بہت بڑا عزاز اسلام آج بھی ہم سے اس طرح کی دیمانڈ کرتا ہے ہم ہر حال میں اسلام کی آواز پر لبائک کہیں تو ہم مسلمان ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں اپنی ذات میں اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں میں فیملی میں رشتداروں میں جس جگہ رہتے ہیں اپنی نگری میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں ہر طرح یہ سانچہ بن جائیں اسلام کا ہم اسلام کو اپنائیں مسلمان صرف یہ نہیں مسلمانیت کہ ہم کلمہ بڑھ چکے ہیں مسلمان دوستو ہونا تو یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کو اپنائیں اور اسلام کی آواز پر ہمیشہ لبائک کہیں آج بھی تاجدار کائنات کے قدیمین شریفین تویبین تاہرین پر ہماری عزتیں ہماری جانیں ہمارے تن بدن من قربان ہیں آپ کی ذات پاک پر کروڑوں درود و سلام تاجدار کائنات کی ذات پاک پر آپ کی آل و اولاد پر کروڑوں درود کروڑ و سلام مکین گمبد خضرہ کی ذات مبارک پر میرا بالک میری اور آپ کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجہ